اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکرم وسط عوضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارگینک ایل دوستو میں اپنے چینل کے لیے ایسی ویڈیوز کا انتخاب کرتا ہوں جو جس کا تعلق ایک عام آدمی کے رزمالہ زندگی کے اوپر ہو اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیز اپلوڈ کریں جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کی زندگی کا فائدہ ہوتا ہے بہت سارے میرے دوست اپاپ میرے سٹوڈنٹس مجھے مختلف قسم کی ٹاپکس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیوز بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں اور ایک لمبی لسٹ بھی میں نے بنائی ہوئی جو کہ ویڈی پیسج آف ٹائم انشاءلہ میں اپلوڈ کرتا رہوں گا آج بھی میں نے ایک ایسے ٹاپک کے انتخاب کیا ہے جس کی وجہ سے ہماری ڈیری لائف میں روزانہ اس کے اوپر بڑی ڈسکشن ہوتی ہیں جی ہاں ہم جب بھی گھر میں کچھن میں گوشت بناتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک یعنی ایک موضوع چھڑ جاتی ہے کہ جی گھر میں بڑا گوشت جو ہے وہ کون سا اچھا ہوتا ہے گائے کا گوشت اچھا ہوتا ہے یا بھیمز کا گوشت اچھا ہوتا ہے تو اس بارے میں آج میں سائنس ہی نکتے نظر آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں بیسیکلی کون سا گوشت اچھا ہوتا ہے گائے کا گوشت برے صغیر پاک و ہند میں بتانی کتنے سالوں سے استعمال ہوتا ہے خاص کر بڑی پے آبا کی شادی بیا گھر کے روزانہ کے معمولات کے لیے مہمانوں کے لیے گائے کا گوشت کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے مقابلہ بھیمز کے گوشت کے لیکن آج میں توڑا سائنس ہی انداز میں یہ چیز آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ اکثر ہم بہت سی غلط فہمیوں کی وجہ سے کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں ایسے ہم چائشیز بنا لیتے ہیں جو کے بعد میں ہماری ہیلت کے اوپر بہت اثر انداز ہوتی ہیں اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو پھر ہمارے پاس ان نقصانات کو ریکار کرنے کا وقت نہیں ہوتا تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ گائے اور بینس کے گوشت میں کون سا گوشت بہترین ہے صحت کے اصولوں کے مطابق سائنسی انداز میں ہمارے جسم کے لیے گائے اور بینس میں کس چیز کا گوشت کا فائدہ زیادہ ہے ناظرین ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ گائے کے گوشت کے جواب اتخاب کرتے ہیں یا بینس کے گوشت کے اتخاب کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو عمر میٹر کرتی ہیں زیادہ عمر والا جانوار کوئی بھی ہو وہ انسانی صحت کے لیے بہترین نہیں ہیں بلکہ نقصان دے ہیں اچھا دوستو تو اب میں ڈیٹیلز سے بات کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ شاٹ انداز میں بات کروں کیونکہ پھر ویڈیو لبی ہو جاتی اور پھر اکثر ویورز جو ہوتے ہیں وہ یہ گلہ کرتے ہیں کہ پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ تو سب سے پہلے میری بات غور سے سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے گوشت جو ہے انسانی صحت کے لیے بنایا ہے لیکن انسان کے پاس تھوڑا سا اس کے بارے میں چائز بھی ہے تو چائز کی حساب سے یاد رکھیں کہ اگر آپ کی پاس چائز ہو تو سائنٹیفیک انداز میں گائے کی گوشت کے مقابلے میں بھینس کا گوشت بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور میں اس کی سائنسی انداز میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا پہلی بات تو یہ کہ بھینس کا گوشت جو ہوتا ہے اور گائے کے گوشت کے مقابلے میں اس میں کلسٹرول بہت کام ہوتا ہے اور آپ سب کو پتاؤ گا کہ کلسٹرول کیا چیز ہے فیٹس کیا چیز ہے کلسٹرول کیا چیز ہے کلسٹرول وہ چیز ہے جس کی وجہ سے دل کی بھی ماری جنم لیتی ہیں اور آج کل یہ چیز بہت زیادہ مسائل کرتی ہیں تو پہلا فائدہ بھینس کے گوشت کا یہ ہے کہ اس کے اندر کلسٹرول کام ہوتا ہے گائے کے گوشت کے مقابلے میں جو لوگ دل کے مریض ہیں اور جن کو ابھی اس سٹیج پر ہے جن کو بڑا گوشت کھانا ڈاکٹر نے منع نہیں کیا تو وہ کوشش کریں کہ گائے کا گوشت کبھی نہ کھائیں بلکہ بھینس کا گوشت کا ہے یا جو بھینس کا بچہ ہوتا ہے کٹا جس کو ہم کہتے ہیں کٹا کٹی اس کا گوشت سب سے بہتر ہی ہے اس کے بعد یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ بھینس کے گوشت میں منرلز زیادہ ہوتے ہیں منرلز کا مطلب کیا ہوتا ہے جس طرح آئرن ہو گیا کیلشیم وغیرہ یہ چیزیں جو ہو گئی یہ چیزیں گائے کے گوشت کے مقابلے میں بھینس کے گوشت میں زیادہ ہوتی ہیں تو یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ بھینس کے گوشت میں منرلز زیادہ ہوتے ہیں خاص کار آئرن وغیرہ جو کہ جسم کے بڑھوتری کے لیے اچھا ہے ایک اور فائدہ جو بینس کے گوشت میں ہے کہ بینس کے گوشت کے اندر سوڈیم کام ہوتا ہے سوڈیم کیا چیز ہوتی ہے سوڈیم وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے جو بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوں ان کو اگر وہ گائے کے گوشت کو چھوڑ کے صرف بینس کا گوشت کاتے رہیں گے تو ان کے جسم میں سوڈیم کم جاتا رہے گا اور اس کے وجہ سے بلڈ پریشر نرملائز رہے گا تو گائے کا گوشت بلڈ پریشر کو ہائی رکھتا ہے جبکہ بینس کا گوشت بلڈ پریشر کو نرملائز یا کام ہونے میں مدد دیتا ہے اچھا صحت کے حصولوں میں ہوتا ہے ایک اور بات کہ بینس کے گوشت کے اندر کیلوریس کام ہوتی ہے کیلوریس کیا ہوتی ہے؟ توانائی تاکر تو گائے کا گوشت کے مقابلے میں بینس کے گوشت میں کیلوریس کام ہوتی ہے؟ جس کی وجہ سے جو لوگ مٹابیٹ اشکار ہیں یا جو لوگ ہیلتھ کانشوس ہیں کہ ہمارا ویٹ نہ بڑھیں تو گائے کا گوشت کانے کی وجہ سے ان کا ویٹ مینٹین نہیں رہتا لیکن بینس کا گوشت جیسے ہی کھائیں گے تو بینس کے گوشت کی مسلسل استعمال سے آپ کا ویٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گا اور ان کے بڑھے گا کبھی بھی نہیں کیونکہ بینس کے گوشت میں کیلوریس کام ہوتا ہے ایک اور چیز کہ بینس کے گوشت میں گائے کے گوشت کے مقابلے میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے پروٹین ایسی چیزیں جس سے ہماری باڈی بنی ہوئی ہے ہمارا جسم بنا ہوا ہے اور ہمیں ہر وقت باہر سے پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے اور کم از کم انسانی جسم کو روزانہ دو گرام پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے تو اچھا پروٹین جو جانوروں سے ہمیں مل سکتا ہے جانوروں کے گوشت سے مل سکتے ہیں وہ بینس کا ہے بجائے گائے کے گوشت یعنی آپ گائے کا گوشت کے مقابلے میں بینس کا گوشت تھوڑا کم بھی کھالے تب بھی آپ کو پروٹین وافر مقدار میں جسم کو مل جاتا ہے ایک اور زبردست فائدہ جو کہ میری اپنی تحقیق کے بعد مجھے پتا چلا اور میں اس سے بڑا متاثر ہوا خوش بھی ہوا کہ بینس کی گوشت میں ایک انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جس کو ہم سیلینیم کہتے ہیں تو وہ ناظرین جو سائنسی ترمنالوجی اس کو نہیں جانتے ان کو میں بتا دوں کہ انٹی آکسیڈنٹ کا مطلب میں اس طرح بتا سکتا ہوں کہ انٹی آکسیڈنٹ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے جسم میں قدرتی طور پر ایک قسم کے سپاہی اللہ تعالی نے برتے کیے جو بیماریوں کو ختم کرتے ہیں تو سیلینیم بینس کی گوشت میں وافر مقدار میں دستیاب ہے جس کی وجہ سے آپ کا جسم جو ہے وہ بیماریوں کے خلاف ہوں قوت ودافیت رکھتے ہیں اور بیماریوں کو ختم کر سکتے ہیں تو بینس کا گوشت کھانے کی وجہ سے آپ بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں ایک اور چیز کے گائے کے گوشت کے مقابلے میں بینس کے گوشت میں فیڈس چار گناہ کام ہوتے ہیں یہ بہت بڑی یعنی ایک ویلیو ہے کہ گائے کے گوشت میں جتنی فیڈس ہوتی ہیں بینس کے گوشت میں اس سے چار گناہ کام فیڈس ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک بہت زبردست فائدہ ہے جس کے وجہ سے ہم بینس کے گوشت کو پریفر کرتے ہیں کہ گائے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے اور بینس کا گوشت کھانا چاہیے اور ایک اور زبردست فائدہ جو کہ میں آخر میں بتانا چاہتا ہوں ویسے تو بہت سارے فائدہ ہے لیکن ویڈیو کی دورانیوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ فائدہ آپ سے ضرور شہر کرنا ہوں گا کہ بینس کے گوشت میں وائٹامین بی ٹویلز ہوتا ہے وائٹامین بی ٹویلز جو ہوتا ہے وہ انسان کی جسم کے اندر ریر بلڈ سیلز یعنی خون کی مقدار بڑھانے میں بڑا مدد دیتا ہے اس کے علاوہ انسان کو جسم کی نشنوما بہتر بنانے میں جسم کی بڑوتری جسم کو بڑھانے میں سیلز کو بڑھانے میں فائدہ دیتا ہے اس کے علاوہ ہڈیوں کو تاکر دیتا ہے اور ایک بیماری جس کو ہم اسٹیو پرویسیس کہتے ہیں اسٹیو پرویسیس میں ہڈیاں جو ہوتی ہیں انسان کی کمزور ہو جاتی ہیں تو بینس کا گوشت کھانے کے وجہ سے ہمارے جسم کو بہت سارا وائٹامین بی ٹویلز ملتا ہے جس کے وجہ سے ہمارے جسم کا جو ہڈیاں ہوتی وہ مضبوط رہتی ہیں اس کے علاوہ وائٹامین بی ٹویلز انسان کے موڈ کو بھی اچھا رکھتا ہے تو دوستو یہ سارے فیکس میں میں آپ کے سامنے رکھئی اور جب آپ اپنے لئے گوشت کا انتخاب کریں گے تو آپ ان سائنسی نکتے ناظر کو دیکھتے ہوئے بینس کی گوشت کا استعمال کریں گے اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جب ریکولرلی بینس کی گوشت کا استعمال گھر میں کریں گے گئے گے گوشت کو چھوڑیں گے تو آپ کو زیادہ صحت ملے گی آپ کو زیادہ دوانائی ملے گی آپ کو کلسٹرون کم ملے گا آپ کو زیادہ منورز ملیں گے زیادہ پروٹین ملیں گے اور فیڈز کم ملیں گے اور کم کی انڈریز ملیں گے جس کی وجہ سے آپ کے جسم بہت اچھا ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے بہت بہت شکریہ Thank you very much